ویلکم ٹو مائی گارڈن فرینڈز میرے پاس بہت سارے پلانٹس اگیو کی ہیں اور ان کو میں نے دوسرے پلانٹ کے ساتھ ارینج کر کے گروپ میں بھی رکھا ہے اور یہ ایک ٹائپ کا فولیج پلانٹ ہے آپ کہیں بھی رکھ تو بہت خوبصورت بکتا ہے اس میں بہت سارے شیفز اور ویریگیشن والے آتے ہیں کافی اچھے لگتے ہیں اور آج میں نے دیکھا کہ میرا ایک پلانٹ کافی خراب حالت میں ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس میں کوئی دوسرا پلانٹ لگاتی ہوں میرے پاس اگیو کی بی بی پلانٹ ہے اور اس کے ساتھ کیا گلتی ہوئی ہے میں آپ کو شیئر بھی کر رہی ہوں تو سب سے پہلی اور بڑی گلتی یہ ہے کہ اس کو اور وارٹرنگ دی ہے یہ ڈیزرڈ کا پلانٹ ہے اور اس کو پانی تو کم پانی چل جاتا ہے لیکن اور وارٹرنگ میں یہ سٹم سے گل جاتا ہے اور یہ دیکھیں کہ سٹم سے یہ گل گیا ساری پتنیاں اس کی سٹم سے الگ ہیں دوسری گلتی کی بہت زیادہ میں اور جون کی گرمی جب یہاں تھی تو ٹیمپریچر ہائی تھا اور آٹھ دس گھنٹی کی تیز دھوپنے یہ رہا ہے اور تیسری گلتی اس کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ آٹھ ہنچ کے پوٹ میں دیر سال سے ہے اور کافی روٹ باؤن ہے اور یہ پلاسٹک کا گملہ بھی ہے تو روٹ جب بڑھتی ہے کافی اس کو جگہ نہیں ملتی ہے تو وہ چاروں طرف گملے کی چپکتی جاتی اور تیز دھوپ میں آپ پانی ڈالتے رہو تو پانی بوائل ہونے لگتا ہے اور روٹ اس کی روٹ کو جھلا دیتا ہے تو میرے پلانٹ کے ساتھ یہی ہوا ہے اب میں اس کی مٹی پوری الگ کر لیتی ہوں اور اسی میں میں اور خاد ملا کر پھر دوسرے پلانٹ کو ایک بیوی پلانٹ میرے پاس ہے اگیو کا اسی کو لگاتی ہے میری مٹی تو اچھی اور ویل رین ہے لیکن پین گلتی سے میرا پودھا پوری طریقے سے مر گیا ہے ابھی میں اس گملے میں اور خاد ملا کر اس گملے کی مٹی تیار کر لیتی ہوں یہ میری کیاری میں ایک چھوٹا سا پیارا سا اگیو کا بیوی پلانٹ رکھا ہے اور اس پوٹ میں یہ پلیٹ میں نے اس کے اندر رکھی ہے اور اس مٹی کو ہم اس میں ڈال لیتے ہیں اس میں خاد بھی ملی ہوئی ہے اور اب مٹی میں نے پورا ڈال لیا ہے اور اس کی بیوی کو ہم نیچے سے خورپی سے یا کسی بھی ایسی چیز سے جو ایسے نکالیں کہ اس کی روٹ ڈسٹرب نہ ہو اور اچھی طریقے سے نکالیں گے نیچے سے روٹ بھی اس کی پوری آ جائے یہ میں نے اس طرح اسے نکال لیا ہے اور بیچ میں جگہ بنا کر ابھی ہم فکس کر لیتے ہیں اس کو گملے کے اندر یہ فکس کر لیا یہ گملے میں میں نے فکس کر لیا ہے اچھی طریقے سے چاروں طرف سے مٹی سے ہم اسے دبا دیں گے اور مٹی کو اچھی طرح سے دبانا ہے تاکہ ائر پاکٹ نہ رہے تھوڑا سا پٹک بھی لیں ہم دبانے کے بعد اس کو اور تاکہ مٹی پوری طریقے سے اچھی طرح اس میں سیٹ ہو جائے یہ ایسے ہم اس کو پٹک لیا اور یہ میں نے اس کو ابھی یہاں پر رکھا ہے اور اب لاسٹ کا گیا ہے تو اس کو اسی میں میں نے شپٹ کے دیکھیں یہ وارٹری میں نے اچھی طرح کیا سے کر دی ہے اور اس کو بھر پور پانی آج دیں گے تاکہ اور دوسری وارٹرنگ جب ہماری نیکسٹ اوپر کی دو تین انچ کی مٹی سوک جائے تب دیں گے دیکھیں اس گملے میں بھی ہم پانی دے دیتے ہیں میں نے اب سارے گملے کو چھوٹے گملے تھے سب کو وارٹرنگ کر دی دیکھیں نیچے سے پانی اچھی طریقے سے ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے اگیو پلانٹ کی کیئر کی اوپر میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے تو اس لنک پر جا کر آپ اگیو پلانٹ کی کیئر اور پروپوگیشن کی اوپر جو ویڈیو ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اگیو پلانٹ کی کیئر کیسی کرنی ہے گملے تیار ہو گئے اور یہ جو کچھرہ خراب تھا اس کو تو کچھرے میں پھیک نہیں پڑے گا اس کا افسوس ہے لیکن بیوی اس کے نکل آتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم پھر سے گملہ تیار کر لیتے ہیں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی پسند آئے تو اسے لائک کریے گا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ دیلی کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تھینکیو